کیا آپ کو قلمہ لا الہ الا اللہ جس کے مطلب ہے نہیں ہے کوئی خدا سواللہ کے ان کی شرطوں کے بارے میں پتا ہے اگر نہیں پتا تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پہلی شرط علم اس سے مراد نفی اور اس بات جو کہ جہالت کے منافی ہے فرمان بارے تعالیٰ ہے تو آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور فرمان ربانی ہے مگر وہ جو حق کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں اور اپنے دلوں کے ساتھ اس کا معنی بھی جانتے ہوں جو ان کی زبان کہہ رہی ہے سعی بخاری میں عثمان رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا دوسری شرط یقین یہ اس کے کہنے والے کو جس پہ یہ کلمات دلالت کر رہا ہے اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے کیونکہ ایمان میں ایسا علم جو کی شک اور شبہ والا ہو کافی نہیں بلکہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جو کی یقینی علم پر مبنی ہو تو اگر اس میں شک داخل ہو گیا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کریں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی رامے جہاد کرتے رہیں تو یہی پکے اور سچے مومن ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر صدق ایمان کی شرط یہ لگائی کہ وہ شک و شبہ کے گنجائش نہ رکھیں جسے شک اور شبہ ہوتا ہے وہ منافق ہے صحیح بغاری کے ایک حدیث ہے جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کے اپنے رب سے جاملے تو جنت میں داخل ہوگا تیسری شرط قبول یہ کلمہ جس چیز کا تقاضہ کرتا ہے اسے دل و زبان کے ساتھ قبول کرنا چوتھی شرط انقیاد یعنی فرما برداری کرنا ایک سائی حدیث میں ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تقمومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لائیا ہوں پانچوی شرط صدق یعنی سچائی اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کے اس کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہی چھوڑ دیں گے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی جو جھوٹے ہیں ایک سائی حدیث میں ہے جو بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندے اور رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو حرام کر دیتے ہیں چھتی شرط اخلاص اخلاص یہ ہے کہ اپنے تمام عامال کو شرک سے دور رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام عامال صرف اور صرف اللہ کے لئے کرنا نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے ساتھویں شرط محبت اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کلمہ اور اس کے تقاضے اور جس چیز پر یہ دلالت کرتا ہے اس سے محبت کرے اسی طرح اس کلمہ کی شرطوں کی پابندی کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے والوں سے محبت کرے اور اس کے خلاف جو چیزیں ہیں اس سے نفرت کرے اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت سخت ہیں ایک ساہی حدیث میں ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ اپنے بیٹے اور باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہ رکھے اللہ تعالیٰ